اسلام علیکم ریزانہ خوار فرم پاکستان کیسے ہیں مائی یوٹیو فیم نیر فرینڈ ہم شور کہ ہوں گے اچھے آپ لوگ اس ٹائم میں ہوں کیچن میں اور کیچن میں بنانے لگی ہوں آج میں کچوری کا آٹا تیار کرنے لگی ہوں فیرنگ میں نے تیار کر کے رکھ لی تھی کل ہی آج میں سوچے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ کچوری کا آٹرے کی جو ریسپی ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں بہت ایزی لی آپ اس کو بنا سکتے ہیں مائتہ جو ہے بتا ہے میتے کے اندر میں نے کولانجی ڈالھے군 سال ڈال ہے ایک پنچ میں نے اس پر بیانس پر بیگ گھر سٹ ایزی ایک پنچ ہے بهوں ڈال کے ڈال کے ڈال کے دو چمچ اور دل کے میں نے اس کو میکس کرن یہ پیلا ہے مشرط کریں کہ ہاتھ سے میکس کریں اس کا مینے میں اچھے تاویا قطovichi Перید میکس کر لیا اس elabor ہمnormے ہور گیا اس طریقے سے ہم نے ڈالنا ہے کہ یہ بلکل لے ہی نہ بنے آٹا ہے اس کا گنجو اور ہم نے اس کو اتنا گوننے دس پندرہ منٹ تو ہم نے اس کو گوننے ہم نے اس آٹے کو ہم نے پندرہ منٹ تک گوننے گوننے کے بعد میں آپ لوگوں نے اس کا لاسٹ دکھاتی ہوں اس کو پھر ہم کور کر کے کسی کپڑی سے یا پیپر سے یا کسی پلاسٹی شیٹ سے کور کر کر کے ہم اس کو دو دھائی گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ میں نے کچوری کا جو آٹا ہے وہ میں نے گون دیا اس کو میں نے آدے گھنٹے تک تکی بن جائے میں نے اس کو دھائی گھنٹا ہے اب ہم اس کو چھوڑا ایسے کسی کور کر دیں گے ٹائٹ ہو چکا اوپڑ سے پھرکو نا ٹائٹ ہو چکا اب ہم اس کو پڑے رہنے دیں گے دو تین گھنٹے اس کے بعد ہم اس کے اتنے آٹے میں ہم پندرہ سے سولہ یا سترہ کے قریب جو آرام سے کچوریاں تیار ہو جائیں گی یہ میں نے سوچے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ چھوٹی سی جو ریس تھی ابھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گے پھر کچوریاں کس طرح بناتے ہیں بنانا بھی میں ابھی آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں آٹا جو ہم نے کر کے رکھتا ہے یہ پھول کے ہے اب ہم اس کی کچوری بنائیں گے ہمیں اتنا پیڑا دینا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سے پیڑک ہم نے بنانا گے یہ بناتے ہیں میں بناتے ہیں آپ لوگ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کچوری کٹا لیا یہ دیکھیں یہاں سے ایسے 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 کر لیں گے ایسے کر لیں گے اس کے درمیان میں ہم بیٹر رکھیں گے یہ ہم نے بیٹر رکھا یہاں سے ہم اس کو یہاں سے ایسے کر کے سکر کریں گے ایسے 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 کے کیسے یہ بھی ایسے کرنے کی اس کو ہی اس طرح ہم تیار کر کر کہران سے رکھنے گے اور یہ بہت جلدی سے بن جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے کچولیوں جنہوں تیار کر دی ہیں بس اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں اسے میں نے دکھا دیا آپ کو دیکھیں یہ فائنل لوک ہے میری کچولیوں کا اب یہ آدھی میں نے بنا لی ہوں اور بس تھوڑی سی میری ریگی بننے والی لیکن اب تاری کا ٹائم ہو رہا ہے میں نے یہ سوچا وائنڈ اپ کر دوں ویڈیو کو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو جو میں نے جلدی جلدی آپ کو کچولیوں کے ایک انسٹینٹ ریسپی جو دیئے ای ہوبی انجوائنگ میں یہ ویڈیو پلیز لائک اور سسکرائب میری یوٹیوب چینل لیزانہ فوڈ اینڈ ویلوک مجھنے کسی نیکس ویڈیو میں اپنے اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں نماز کی بابندی کریں خود بھی کریں پھر بچوں کو کروائیں اللہ حافظ